دوستو واتساب یونیورسٹی کے ایک سٹوڈنٹ ہاتھ آ چکے ہیں شبھوم کمار سنگھ کے اور وہ بیسیکلی برہمن ہے اب یہ لوگ ڈر رہے اس وجہ سے ہیں کہ انڈیا کا جو کونسیٹوشن ہے اور اتنا مضبوط ہے کہ اگر اس پر عمل ہو گیا تو ان برہمنوں کا کیا بنے گا تو بھائی صاحب یہ شبھوم کمار سنگھ کو اور پورے انڈیا کو بتا رہے ہیں کہ برہمنوں نے پوری زندگی آپ لوگوں کے لیے بھیک مانگ مانگ کر کھائی تو آئیے بھائی صاحب اس انبھکت بھائی صاحب سے کچھ سیکھنے کی کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بھائی صاحب شبھوم کمار سنگھ صاحب کو بھی سمجھا رہے ہیں اور ہم بھی ان انبھکتوں سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں آئیے اس بھرامن انبھکت کا انٹرویو دیکھتے ہیں جو کہ واتس ایپ یونیورسٹی سے ان کو گیان ملا ہے اور واتس ایپ یونیورسٹی کو مینج کرتے ہیں مودی صاحب اور گودی میڈیا برامنوں نے اپنے لیے کچھے لیا اپنے لیے لوٹا لیا بھیگ مانگا اور باقی سب کو دے دیا سب کو دے دیا آپ لوگ بھیگ مانگے کھا ہم بات یہ ہے یہ ہماری سوچرجہ ہماری بات ہے ہم کام کرنے سے بچنے والا تو بھیگ ہی نہ مانگو ہمارے کام کی مقابلہ کر سکتیے گا کیا کام کریں ہم تو برامن کی تب تبسیا کے اوپر اب مجھے توبہ 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 بھاسم کیجئے مجھے بھاسم کیوں کریں گے ہم کلیان کاری ہیں ہم کلیان کاری ہیں ہم کلیان کاری ہیں ہم سب دینے والے نہیں ہیں ہم تو ابھی بھی کئی سے پہنچے ہمارے لیے جات تک ہم نے نہیں بنایا جات بنایا بابا باپو امیڑ کر رہی یہ یہ سمبیڑ کر ساپ پہ جاب لگا دیا یہ جات بنایا آنگری جو نے نو گاڈ نو گاڈ پلیز نو یہ جات بنایا یہ مغلوں نے ہم مغلوں سے پہلے ہم اسے پہلے جاتی نہیں تھی میں ترہ دوگلا پہ نہ ہوتا ہوں میں اٹھو کون جاتی تھے کامراتا کو اٹھو چھتلی چھتری یہ پدھا ہے چھتری ایک پدھا ہے چھتری ایک پدھا ہے بیش ایک پدھا ہے اور سنرندر موڈی برامن ہے آرے سنرندر موڈی کو برامن برامن ہو جائے موڈی برامن ہے موڈی برامن مان لیں گے وہ پردھان منتری ہیں بس ہم یہ جانتے ہیں یہ سمیدان کنتر کا دو پردھان منتری ہے کون ہی لوگ کہاں سے آتی ہیں سمیدان کچھرا مکت نہیں سمیدان کچھرا نہیں بتا رہا ہوں سمیدان کی بھیشنگتی کو دور کریں گے دیکھا آپ نے لاپروائی کا نتیجہ ہے لیکن دیش میں جو کچھریاں ہیں کون کچھرا ہے کچھرا بتا دیں گے جب کچھرا پر کام کریں گے بتا دیں گے بہت کچھری ہیں پھیکو پھیکو اپنی پوری شکتی کے ساتھ پھیکو یہ ایک برامن کیا کیا آرکومنٹ دے سکتا ہے تو دوستو ان برامنوں سے کہیں گے بھائی اپنی دیبی شکتی سے ہمیں بھی بھسم کریں ہمیں بھی شراب دیں اور دوستو انڈیا کے جو کونسیٹیشن لے کر گئے ہیں وہ واقعی بہت سمجھدار لوگ تھے انہوں نے یہ ذات پات اونچ نیچ کا کونسپٹ ہی ختم کیا ہے کوئی برامن اونچی ذات نہیں ہے ان کی نظر میں وہ اگر برامن نہ ویشو کو برامن کے اوپر فوکیت ہے اور نہ برامن کو دلیت اور شودر کے اوپر فوکیت ایکویلٹی ہے یقصانیت ہے ہر انسان کو ہم اس کے رنگ نسل مذہب کی بنیاد پر نہیں تول سکتے اور ہندووں کی بات کروں رنگ نسل کے بنیاد پر اور ذات کے بنیاد پر اب نہیں تول سکتے کسی انسان کو اگر ایک شودر ہے اس کی بھی وہی عزت وہی اسی کیٹہ گری میں اس کو رکھنا چاہیے جس کیٹہ گری میں برامن کو رکھا جا رہا ہے جو حقوق برامن کے ہونے چاہیے وہی دلیت سماد اور شودر کے بھی وہی ہونے چاہیے کوئی کود یہ ذات پاتھ اونچ نیچ کا کنسپٹ نہیں ہونا چاہیے انڈیا کے اندر تمام کے تمام لوگ برابر اور یقصہ ہیں حقوق بھی سب لوگوں کے برابر ہیں تو دوستو یہ ایسا گند گودی میڈیا اور یہ رسس کے لوگ ان لوگوں کے ذہنوں میں گھولے ہوں ہیں کہ کیونکہ ان کے رسس کو اور بی جے پی کو جو چلا رہے ہیں بسیکلی وہ برامن ہی ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انڈیا میں کسی اور کانگرس کی سرکار آ جائے گی یا کوئی ایجوکیٹڈ لوگ آ جائیں گے یا کوئی اور سرکار آگر بیٹھ جائے گی تو اس سے یہ ہوگا کہ برامن لوگ خطرے میں آ جائیں گے وہ اس وجہ سے خطرے میں آ جائیں گے کہ کونسٹیوشن پر لوگ عمل کریں گے دین تو وہ اپنے آپ کو بجانے کے لیے وہ اپنی ذات کو اونچا کرنے کے لیے اس طرح کے پروپوگنڈا کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کے اندر ڈر پھیلاتے ہیں کہ ہم سب سے افضل ہیں ہماری ذات سب سے اونچی ہے اور بی جے پی کے اندر بھی سارے جو بڑے بڑے نیتا ہیں وہ برامن ہیں آر ایس ایس کے اندر بھی بڑے بڑے جو نیتا ہیں وہ برامن ہیں یہ خود نہیں لڑتے فرنٹ سٹیج پر آگر ان کے جو بڑے بڑے نیتا ہیں یہ ہمیشہ غریب لوگوں کو ہی لڑواتے ہیں ذات پات کے نام ابھی تو مذہب کے نام پر لڑوا رہے ہیں پھر یہ ذات پات کے نام پر لڑیں گے تو دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ٹیک کیئر